ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لئے صحیح حدیث ہے لوگوں کو وہ حدیث ہیں تو یاد ہوتی ہیں جس میں صدقے کی ترغیب ہے وہ بھی حدیثیں یاد رکھنی چاہیے صدقہ کرنا چاہیے اسٹائل یہ ہونا چاہیے انداز یہ ہونا چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں صحابی آئے انساری صحابی عرض کی آئے یا رسول اللہ گھر میں کیا ہیں فاقے کچھ بھی نہیں ہے کھانے میں وہ واقعی بچارے مستحق تھے انہیں تو نبی ویسے ہی دے دیتے باقی وہ جھوٹ تھوڑی بول رہے تھے نبی کی خدمت میں آکے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ تو ہوگا فرمایا صرف ایک پیالہ ہے ظاہر ہے وہ پیالہ ہے جس میں ڈال کے کھانا کھاتے ہیں وہ ہی اگر بیچ دیں تو کھانا آئے گا تو پلیٹ ہی نہیں رہے گی گھر میں برتن ہی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ پیالہ اٹھا کے لے آو کیا کرو یہ حدیث تو پیالے کے بارے میں آپ نے جب کسی کو دیکھنا ہے تو آپ نے اپنے حساب سے اسے انٹریویو لے کے یہ نہیں کہ پیالہ اٹھا کے لے آو کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ کیا لے کر آو پیالہ نبی نے ان کو طریقہ سکھا رہے ہیں کیسا آپ پیارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز تھا آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی اس پیالے کو بیچو یہ خریدو یوں کرو یوں کرو جاؤ تو آپ نے معلم کو بھی بتا دیا کہ تم نے غریب کو صحیح راستہ بھی دکھانا ہے اور اس کے ساتھ اس راستے میں تعاون بھی کرنا ہے وہ بچارہ کانفیڈنس نہیں ہوتا آپ نے اس کو سمجھا کے نگل لیے وہ کنفیوز ہے یار میں نے کیا کرنا ہے ہر آدمی میں کانفیڈنس نہیں ہوتا قوت فیصل نہیں تو آپ نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے اس کی حوصلہ افضائی کرنی ہے تو آپ یہ نہیں یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جاؤ وہ پیالہ بیچو اور یہ کرو اور وہ کرو اور خود ہی کرلو سارا کچھ فرمائے لیاؤ جیسے جیسے کہہ رہا ہوں نا ویسے ویسے گویا انگلی پکڑ کے چلانا سکھا رہے ہیں بھیق سے انگلی پکڑ کے چھڑوا رہے ہیں یہ زیادہ بڑی خدمت ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو کھانا دے دیتے صدقہ دے دیتے اگلے دن پھر آ جاتے وہ اگلے دن پھر آ جاتے وہ تو کھاؤ ختم اور تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا ان کی زوجہ بھی بچے بھی یہی کر رہے ہوتے یہ بھیق ایسی بیماری ہے جو نسلوں میں چلتی ہے خاندانی بھکاری ہوتے ہیں بعض لوگ کہہ رہے ہمارے اببہ بھی یہی کام کرتے تھے ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پیالہ اٹھا کے لے آؤ وہ صحابی پریشان ہے اب کیا ہوگا بھئی ٹھیک ہے نبی نے کہا ہے لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کون خریدے گا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طلبگار ہوتا ہے ایک صحابی نے فرمایا ایک درہم میں یہ مجھے دے دیں آپ نے فرمایا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا بھئی اب بزنس کا تو اصول ہے نا سرمایہ چاہیے تو جتنا زیادہ سرمایہ لے سکتے ہو بھئی بزنس کا تو اصول ہے حلال سرمایہ ہے تب ہی یہ یاد رکھو اسلام نے کسی چیز کی قیمت متعین نہیں کی ہے نبی نے فرمایا دعو الناس لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو قیمتیں متعین مت کرو اللہ چیزوں کی قیمتیں خود متعین کرتا ہے جس چیز کی قیمت اللہ نے بڑھانی ہوتی ہے مارکیٹ سے شارٹ کر دے گا اس کو جس چیز کی قیمت اللہ نے گھٹانی ہوتی ہے مارکیٹ میں اللہ اس کو وافر مقدار میں بھیک دیتے ہیں اس لئے اصل اصول یہی ہے کہ کسی چیز کی قیمت متعین نہیں ہے آپ اپنی چیز قیمت چیز مہنگی ہو جائے گی بھئی وہ آپ سے نہ خریدے وہ ساتھ والے سے خرید لیں کیا خیال ہے تو وہ تو خود بخود ہاں گڑبر جب ہوگی جب تاجر مل کے آپس میں ایکہ کر لیتے ہیں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اس سے کم پہ نہیں بیچنا یہ ناجائز ہے اسی وجہ سے پھر حکومت کوئی انوال ہونا پڑتا ہے چیزوں کی قیمتیں متعین کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون خریدے گا ایک صحابی نے کہا ایک درم میں آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ میں کون خریدے گا ایک صحابی نے کہا میں دو میں خریدوں گا اس سے زیادہ بولی لگنی رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا صحابی نے کیا کہا میں دو درم میں دو درم میں خریدا دو درم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیئے فرمایا ایک درم سے کلھاڑی لے کر آؤ اور ایک سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آؤ گزارا چلاو فیلال کیونکہ بھوک کبھی تو کوئی علاج کرنا ہے نا تو وہ گئے ایک درہم سے کیا خریدا گزارے لائے کیے نہیں کہ پیزا لے کے جا رہے ہیں آج یہ بھی ہوتا ہے اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں اتنی ارننگ نہیں ہے جتنا گھر میں خرچہ شروع کر دیا اور کہنے خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے ہیں خرچے ہی نہیں پورے اور کہاں سے پورے ہوں گے بھائی آپ کے آپ کی اوقات دکان آپ کی پکوڑوں کی ہے اور باتیں کیا کر رہے ہو کروڑوں کی باتیں کر رہے ہو تو اپنی اوقات دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلاؤ جو بھی بچاروں کو ملا ہوگا جو کی روٹی بھائی فیلال بیگم میری اپنی عادت کیا ہے کہ میں کبھی بھی کوشش کرتا ہوں کسی بھیک مانگنے والے کو نہیں دوں اللہ یہ کہ جب سو فیصد اتمنان ہو جائے کہ واقعی یہ مستحق ہے اور کچھ کر نہیں سکتا وہ ایک الگ بات میں جب میرے پاس بھی لوگ کچھ صدقے وغیرہ کی پیسے بھیجتے ہیں کچھ میں اپنی طرف سے بھی صدقہ کرتا ہوں تو میں کسی مزدور کو تلاش کرتا ہوں کیونکہ یہ پتہ ہے کہ یہ بچارہ اگر مالدار ہوتا تو اتنی تف مزدوری بولو بھائی نہ کر رہا ہو یہ مالدار نہیں ہے تو یہ مزدوری کر رہا ہے نمبر دو یہ آدمی لالچی نہیں ہے لالچی ہوتا تو محنت گڑا تھوڑی کھود رہا ہوتا وہ رکشہ تھوڑی چلا رہا ہوتا تو ایسے آدمی کو بغیر مانگے دے دو اور سرسری غور کرو کہ زکاة کا مستحق ہے یا نہیں اگر لگ رہا ہے تو زکاة بھی دے سکتے ہیں اس پر نہیں تو صدقہ تو بہرحال صدقے میں تو یہ کوئی قانون نہیں ہے صدقہ تو مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے تو غریب کو کیوں نہیں دیا جا سکتا وہ تو اور زیادہ سواب ہے اس میں اور بعض دفعہ اگر میرے پاس کوئی بڑا اماؤنٹ ہو تو پھر میں کیا کرتا ہوں میں کسی غریب سے یہ پوچھتا ہوں جو انٹریویو لیتا ہوں کہ بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہو یہ کیا ہے وہ اس کو نہیں پتا ہوتا ہے یہ مولی صاحب مجھے چندہ دیں گے اگر پہلے پتا چل جانے تو بھی پھر چھوڑو ہوتے ہیں پھر آج کل یہ غریب کیا ہوتے ہیں لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہہ لیں بھئی مجھے دو تین کروڑ روپے مل لیا ہے نا پھر ایسی باتیں شروع کرتے ہیں ان کو نہیں بتاؤ بھائی صحیح ہے اگر پتھان ہے تو تھوڑا سا پشتو موشت ہماری منجابی ہے تو تھوڑا سا اس میں اور بھائی پانکی آل ہے تو آنٹ ٹھیک ٹاگو اس طرح کی تھوڑی سی گلنہ شلنہ کر کے تو تھوڑا سا اس کو معنوس کی ہے اس کے بعد اس سے ریپورٹ طلب کی اور بھائی کیا کر رہے ہو وہ گھر بر کیسا چلا ہے تو جو عزتدار آدمی ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ میں تو یہ کہہ گا الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اب یہ نہیں کہ ہم بھاگ گئے اس کا مطلب ہے بندہ سفید پوش ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو بھائی اللہ کا دیا ماشاءاللہ بہت کچھ ہے بچے کتنے ہیں آپ کے جی دو تین درجن بچے ہیں ماشاءاللہ ایک مثال دے رہا ہوں ویسے ہوتے نہیں کسی کے اور کون ہے گھر میں یار ویسے ہی پوچھ رہا ہوں تنخہ کتنی ہے یہ دہاری ہو جاتی ہے تو اس دہاری میں گزارا ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گزارا نہیں ہوتا کیونکہ اس دہاری میں اسباف کی دنیا میں اتنے بچوں کے ساتھ گزارا نہیں ہوئی تو بھائی اس کو لفافت چپکے سے پکڑاؤ اور پتلی گلی سے نکل لو اور اس سے زیادہ اچھا کام کیا ہے بعض دفعہ یہ بھی میری کوشش ہوتی ہے کبھی اس میں کامیاب ہوتا ہوں کبھی نہیں بھی ہوتا اور کبھی یہ کوشش نہیں بھی کرتا ٹائم بھی نہیں ہوتا لیکن میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ انسانیت کی خدمت ہوگی اپنی قوم کی خدمت ہوگی اور اپاہج نہ بنائیں لوگوں کو پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ یار آپ اس سے آسان کام کیوں نہیں کر لیتے یا کوئی واقعی بے روزگار ہے ایسا بھی ہوا ہے بھیکاری آیا کٹا کٹا میں نے کہا آپ کچھ کرتے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں یار آج کل روزگار نہیں مل رہا میں کیا کروں میں نے کہا ٹھیک ہے آجاؤ ہماری مسجد میں کام ہو رہا تھا میں نے کہا یار یہ سارا کام یہاں نمٹا دو یہ کر لو یہ گڑھا آپ کھو دو آپ مجھ سے سو روپے مانگ رہے ہو میں آپ کو دو ہزار روپے دے دوں گا ایک دن کی یا تین ہزار روپے دے دوں گا ایک دن کی دہاڑی اب فوراں پتھلی گلی سے نگل لیا بھائی جب آپ ہٹے کٹے ہو آپ کی بوڈی سے لگ رہا ہے کہ آپ قدال کسی کے سر پہ بھی مار سکتے ہو اتنی طاقت ہے بھائی کیا کرنا ہے اپاہج آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے اور اپاہج بنانے والے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے